سادی مزاج ان کا ہوتا ہے نا وہ اس کوشش میں ہوتا ہے مسلمان کے مسلمان کو تو ہمیشہ اچھے حال میں دیکھا جائے اور اگر مسلمان برے حال میں نظر آیا ہے اگر مسلمان گناہ کرتے ہوئے نظر آیا ہے تو اس کے گناہ کو اس طرح چھپانا چاہیے جس طرح سونے والے آدمی کا صدر کھل جائے تو اس کا صدر کو اس طرح ڈھانک دینے چاہیے کہ اس کو خود پتا نہ چرے یہ آسان بات ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپانا اس طرح ہے جس طرح سونے والے آدمی کا صدر کو چھپا دینا ہے دیکھا جنہا سو رہا ہے ایک صدر کھل گیا آپ کیا کریں گے بلا کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو یہ صدر کھلا ہوا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ سونے والے کو جگہیں کہ اب ایسا آپ اٹھ جائے یہ آپ کی لنگی ہی ہیں یہاں کھلی بھی ہے نہیں آپ اس طرح اس کے صدر کو ڈھانکیے کہ سونے والے کو پتا نہ چلے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے عبدالحامر عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت عمر کو یہی مشرعہ دیا تھا جو میں کہہ رہا ہوں یہی مشرعہ دیا تھا عبدالحامر عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات کو گشت کرتے ہوئے ایک دھر کی طرف دیکھا ہاں دروازہ کھلا ہوا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کو پیالے میں کچھ انڈیل کر پلا رہی تھی تو میں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھ عبدالحامر یہ پیالے میں کیا پی رہا ہے یہ پیالے میں کیا پی رہا ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ سے وہ کام ہو گیا ہے جس سے دان روکا ہے حالانکہ اعتمر کا رعب ایسا تھا روایت میں ملتا ہے کہ اعتمر کے رعب کی وجہ سے لوگوں کو ان سے ایک صحیح بات میں سوال کرنے میں سال گزر جائے کرتا تھا ہمت نہیں ہوئی تو کچھ نہیں اتنا رعب ایک ایک سال اعتمر کے رعب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی جی ہاں اتنا رعب لیکن جہاں دیکھتے تھے کہ غلطی ہو رہی ہے وہاں عدب سے اور طریقے سے یاد دلاجہ کرتے تھے امینین میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے کہ پیالے میں کیا ہوگا حضرت نے فرمایا کہ عبدالرحمن یہ بتاؤ یہ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا وہ کیا پیرا کیا نہیں پیرا وہ تو چھوڑو تم یہ بتاؤ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا کہا کہ امینین ایک رات کہا آرام سے بیٹھ جاؤ کھول لو کوئی رجلی یا کوئی عدبت کی ضرورت نہیں یہ تو پھیل لو پھیل حضوری ہے تمہیں کوئی رجلی کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ کیا پیرا تھا اسے تو گول گئے اسے تو گول گئے فرمایا عبدالرحمن یہ بتا یہ میرا گناہ معاف کیسے ہوگا اس لئے کہ مخلصین جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو متحم کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی فکر میں پریشان رہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دوسری سلاح کام لے دیتے ہیں تو امینین آپ کے گناہ اس گناہ کی معافی کی ایک ہی شکل ہے بس کہ آپ یہاں سے ایسے نکل جائیے خاموشی سے کہ اس کو یہ پتا نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس امیر اور ذمہ دار کے ساتھ اللہ خیر کے ارادہ کرتے ہیں اس کو ایسا عملہ دیتے ہیں کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلاتے ہیں اور اگر اسے خود سے یاد آجائے تو عملہ اس کا تعامل کرے یہ فرمایا عمر رضی اللہ خاموشی سے نکل گئے ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالی رات کو پہلا دے رہے تھے چلتے 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 ایک مکان کی پاس سے گزرے اندر سے گانے کی اور ناشنے کی آواز آ رہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھا کے دیکھو اس گھر کے اندر گانہ بھی چل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیل ہوا کہ اگر میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو یہ گانہ بند ہو جائے گا اور گناہ کے سامنے آئے گا نہیں لہٰذا دیوار پھلان کر جانا چاہئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے دیوار ہوتی تھی گھر کی دیوار پھلان کے اندر داخل ہوئے جا کے بڑے میاں اندر گھر میں ناشنے والی ناش رہی تھی گا رہی تھی اور وہ شراب پی رہے تھے اور اتنے مست اور مشغول تھے وہ گناہ میں کہ ان کو عمر کے آ کر کھڑے ہونے تک بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے عمر قریب کیا کہ کھڑے ہو گئے عمر نے دیکھا یہ منظر عمر نے کہا میں نے اس سے برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی موت کا منتظر ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے بڑے میاں نے آنکھ کھولی تو دیکھا تو عمر تو کھڑے ہوئے تھے عمر بڑے میاں نے کہا کہ عمر جلدی مت کرو مجھے سزا جنے میں جلدی مت کرو اگر میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے تین حکم توڑے اللہ نے فرمایا لا تجسسو کہیں گھس کر کسی مسلمان کے عیب تلاش مت کرو آپ نے عمرہ عیب تلاش کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ دروازے سے آؤ آپ دیوار پھراند کر آئے اللہ نے فرمایا ہے کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو آپ بغیر دیازت کر گھر میں داخل ہوئے میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی تین نافرمانیاں کی ہیں یہ بڑی میانے جواب دیا عمر رضی اللہ روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے باہر آ گئے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ تمہر کی ہجکیاں لگ گئیں عبدالل مسود باہر کھڑے ہوئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو دبانے کے لئے چھپانے کے لئے اپنے داتوں سے چادر پکڑے گئی تھی باہر نگلے خاموش حضرت عبدالل مسود باہر ساتھ وپس ہو گئے یہ نہیں بتلایا کہ ہم انظر دیکھانے کے ورناللہ معاف فرمائے ہم اگر کوئی بات کسی کی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں تقاضہ ہوتا ہے اپنے قریب والوں کو فورا خبر کی جائیں دیا ایک زمانہ کا تو عجیب ہی حال ہے مسلمان مسلمان کو عیوب کا کوئی ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح ایک آدمی روزی تلاش کرتا ہے اور اسے غیبت کے ذریعے کھانے کتنی جلدی ہوتی ہے یتنا بھوکا آدمی روز تلاش کرنے کے بعد اسے اس کے کھانے کا تقاضہ ہوتا ہے یہ سب کا مزاج بنا ہوا ہے عیب تلاش کرو اور جلدی جلدی بیٹھ کے کھاؤں جیسا ہے کہ آدمی بھوکا آدمی کیا کرتا ہے روزی تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو جلدی کھانے گوشش کرتا ہے وہ حال ہمارا ہے کہ عیب تلاش کرو رزق کی طرح دیا اور پھر بیٹھ کے غیبت کرو بھوکے آدمی کی کھانے کی طرح عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے عبداللہ مسعود عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے مشیرے خاص تھے ساتھ رہتے تھے مستقل ان کو نہیں بتلایا کیا ہوا اندر اس لیے کہ جو آدمی عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا مومن کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لے گے اور جو مسلمان کے عیب کو کسی صاحب نے بیان کرے گا اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے چنانے جو تمہارے وہ واپس آگئے نہ اس کا کے لئے کوئی حج جاری کی اور نہ کسی کو بتلایا حالیٰ کہ مومنین ہیں اختیار ہے پورا پورا بڑی میں کوئی خیال آیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کرے گی اور حضرت عمر صاحب کے سامنے بیان کریں گے میرا اس رات کا گناہ لہٰذا ان کے مجلس میں جانا چھوڑ دو عرصہ گزر گیا بڑی میں نے آنا چھوڑ دیا جب بہت عرصہ ہو گیا تو خیال آیا بڑے میاں کو کہ اب تو بات قرآنی ہو گئی ہے حج تمہارے بھول گئے ہوں گے چلو چلتے ہیں مجلس میں لیکن کہیں چھپ کر بیٹھیں گے پیچھے روایت میں ہے کہ وہ آئے اور آخر میں مجلس کے آخر میں چھپ کر بیٹھ گئے حج تمہارے نے دیکھ لیا فرمایا بڑی میاں کا میرے پاس لاؤں وہ کہنے لگے آج تو اس پوری مجلس میں حضرت عمر کی حضرت عمر اس رات کی بات سب کے سامنے کھولیں گے اور سزا دیں گے میں میرے پاس لاؤں بڑے میاں کو کہا گے چلو دی آپ کو بلایا ہوں گی نہیں بڑے میاں بڑی مشکل سے اٹھے ان کے حضرت عمر کے پاس آئے فرمایا بڑے میاں قریب آجاؤ قریب آجاؤ بہت قریب کیا روایت میں ہے بڑے میاں کے کان کو لقمہ بنا لیا حضرت عمر نے اور کان میں یہ کہا بڑے میاں سے میں نے اس رات کی بات کسی سے نہیں کہی اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی میرے ساج بن مسعود تھے ان کو بھی نہیں میں نے بتلایا کہ میں نے اندر گھر میں کیا دیکھا رہے بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب کرو اس بڑے میاں نے کہا عمر کان میں کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں بھی اسی دن توبہ کر لی تھی جس دن آپ دیکھ کر گئے تھے میں نے اس کے بعد سے کبھی شراب نہیں بھی اس نے یہ کہا تو تو من نے اللہ اکبر کہا زور سے لوگوں کو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ عمر نے تکبیر کس بات پر گئی ہے لوگوں کو پڑا ہی نہیں چلا کیوں کیا میں نے اس دن سے اللہ اکبر کس بات پر کہا ہے تو میں نے عرض کیا کہ عیب کا چھپانا اصلاح کرتا ہے عیب کا پھیلانا تو فساد کا راستہ ہے عیب کو پھیلانا فساد کا راستہ ہے حدیث میں ہے انہیں نے کہا اتباعت عورات المسلمین افسدتا ہوں کہ اگر تم اس پہلانے کے عیب جو ہی کرے گا تو تم نے فساد پیدا کرے گا اس لیے میرے دوستو عزیزو ایک بات یہ ہے کہ کسی کے عیب جو ہی مت کرو اس لیے کہ پہلے بدگمانی پھر تجسس پھر غیبت یہ قرآن کی ترتیب ہے یہ تین مرحلیں ہوتے ہیں پہلے بدگمانی شیطانی کی طرف سے پھر تحقیق پھر غیبت تحقیق پھر غیبت غیبت کی غیبت تو زینہ سے بڑا گناہ ہے حالکہ زینہ برحد ہے مگر پھر بھی غیبت زینہ سے بڑا گناہ ہے غیبت زینہ سے بڑا گناہ ہے جو حیات میں ہے اشد بن الزینہ کہ غیبت زینہ سے بڑا گناہ ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے قول و شہر کی تحقیق کے بغیر آپ اس کے استعمال ممکن نہیں ہے اس نے فرمایا کہ مسلمان کی خوبیاں بیان کرو خرابیاں نہیں مسلمان کی خوبیاں خوبیاں ہی بیان کرو بس خرابیاں نہیں لیکن جن چیزوں کے تذکریں ہوں گے وہ چیزیں عام ہوں گے ہر تمہیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم غلط کو ختم کرنا چاہتے ہو اور باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو فرمایا کہ خوبیاں تلاش کرو اور خوبیاں بیان کرو خوبیاں تلاش کرو خوبیاں بیان کرو دیکھو میرے دوستو عزیزو یہ دعوت کا میدان یہ تو ایک پھولوں کا اور درختوں کا چمن ہے اس میں داخل ہونے والی اس میں داخل ہونے والی دو قسم کے لوگ ہیں اس چمن میں داخل ہونے والی دو دو ہیں جو سمنوں داخل ہوتے ہیں ایک چمنوں میں داخل ہونا خنزیر بن کر کیا من کر سیدھی بات ہے وہ تلاش کرے گا گندگی کہاں ہے پہانہ کہاں ہے نجاست کہاں ہے کوئی مطلب نہیں اسے کونسا پھول کونسا پھل اور کونسی کس درخت سے مجھے کیا لینا ہے اسے کوئی مطلب نہیں خنزیر ہے وہ آگے داخل ہوگے چمن میں تو وہ گندگی تلاش کرے گا اور آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی درخت کی جڑے ایسی نہیں ملے گی جس میں اس کے مالک نے خاد نہ ڈالی ہوئی ہوگی ہوتا ہے بتاو خاد کے وغیر اور خاد کہ جتنی گندی سے گندی ہوگی اتنی اچھی ہوگی خاد درختوں کے لیے جس طرح خاد کا ہونا لازم ہے ضروری ہے اس طرح کوئی مسلمان عیب سے پاک نہیں ہے کوئی مسلمان صرف اللہ کی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے یہ انبیاء معصوم ہیں بس بس یہاں میں نے عرض کیا کہ جس طرح ایک درست کی جڑے ہیں خاد کا ہونا لازم ہے اس طرح کوئی مسلمان عیب سے پاک نہیں ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ اگر اسی چمن میں بجائے خنزی بن کر داخل ہونے کہ کوئی شہد کی مکھی بن کر داخل ہو اس سے پوچھو شہد کی مکھی سے کہ بھئی تمہیں کوئی دنگی کہیں ملی نہیں وہاں تو چمبہ اور چمبہ لی اور گلاب اور پھلوں میں کیا کیا پھل جن سے میں اتنا رس چوس کر انسانوں کے نفع کیلئے شہد تیار کرو جو کہیں کہ جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو خیر کی باتیں انہام فرماتے ہیں اگر ایک مکھی شہد بنانا چاہتی ہے انسانوں کے نفع اور شفا کے لیے تو اللہ تعالی مکھی کو وحی کرتے ہیں تو آپ بتاؤ اگر انسان خیر کے ارادہ کرے تو اللہ تعالی اسے خیر کی کتنی باتیں انہام کریں گے انسان اگر ایک مکھی جو جانور ہے اگر وہ انسان کی لیے خیر کے ارادہ کرتی ہے شفا کے لیے کیا بنانا چاہتی ہے شہد تو اس کے شہد بنانے کے ارادے پر اللہ تعالی اس کو وحی کرتے ہیں اللہ وحی کرتے ہیں الہم کرتے ہیں اس کو کہ تیجھے کہاں سے کیا چوسنا ہے کہاں سے کیا لینا ہے اور پھر یہ اپنے رب کی طرف توازوں کے ساتھ چلتی ہے اور جا کر پہاڑوں میں اور غاروں میں اور درختوں کی ٹہنیوں پر چھپا چھپا کر کہیں نہ کہیں شہد کے چھتہ قائن کرتی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں ایک بات اس میں یہ بھی ہے جو آپ چی طرح سمجھنی چاہئے کہ اس راستے میں اور اس میدان میں امانت داری کے ساتھ کام کرو کیسے ہمانت داری کے ساتھ کام کرو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کے چھتے کے نیچے شہد کے چھتے کے نیچے بہت سے مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ اس شہد کے چھتے میں داخلے کا ایک راستہ ہوتا ہے جہاں ایک ایک مکھی وہ تینات ہوتی ہے اس پر کہ اگر کوئی مکھی غلط چیز چوز کر لائے گی تو اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کر کے مار کی گلا دیا جائے گا کہ تم غلط چیز لائے ہو اور ہم یہاں انسانوں کی شفا کے لئے دعویٰ تیار کر رہے ہیں اور تم غلط چیز لے کر آئے ہو جو مکھی غلط چیز چوز کر آتی ہے اس کے لائیوی چیز کی جانچ ہوتی ہے اگر وہ چیز قابل و قبول نہیں ہے تو پھر ایسی مکھی کو قدل کر جائے جاتا ہے ہاں سوچو تو صحیح ہم تو اناب شناب جو چاہیں بیان کر دیں جو چاہیں دیکھ لیں جو چاہیں بات کر لیں جہاں سے جو چیز ملے اسے لے آمیں صحیح غلط کہ کوئی تمیز کوئی تمیز نہ ہو کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیا لینا کیا نہیں لینا کچھ پتہ نہیں اور وہاں اگر مکھی غلط چیز سے اس کا رائی ہے تو اس کو اس چھتے میں داخلہ ہی نہیں ملتا کیوں بھئی سنا اب نے اس نے اس کو داخلہ ہی نہیں ملتا پہلی اسے مار کر ختم کر جائے جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس جب ان میں داخل ہونے والوں کی دو خسمیں ہیں جو عیب تلاش کے نگلے داخل ہوتے ہیں ان کی مثال سور خنزیر کی طرح ہے اور جو خیر خیر کے متلاشی ہوتے ہیں ان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے وہ انسانوں کے بھلائی اور انسانوں کی صحیح اور انسانوں کی شفا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ تمہیں کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے کون کون سے درخ سے کون کون سے پھل سے وہ الان کر شہد تیار کرتے ہیں اور اس میں اللہ نے فرما دیا ہے شفاہ الناس تو میں نے عرض کی ہے ایک بات یہ لوگوں کا اندر خیریں تلاش کرو اور خوبیاں تلاش کرو ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے صحیح حدیث ہے آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور قسم کا اگر کہا کہ تیری خوشبو کتنے ہندہ ہے اور تیری تعظیم واجب ہے لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے ایک زمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو یہ ہے آپ اس کی اجتماعیت کے اسباب اس لئے فرمایا کہ لوگوں کی خوبیاں خوبیاں دیکھو خرابیاں نہیں ایک جنازہ لائے گیا نماز کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کسی نے کہ جنازہ آیا ہے آپ تشریف لائے لیکن جنازہ وہ اتنے برے آدمی کا تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا اتنا برے آدمی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارہ نہیں تھی کہ آپ اس کے نماز پڑھائیں حضور اکرم نے آج کیا اس لئے آپ اس کے نازے پر مت آئیے یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس کے نماز پڑھا کے دفن کر دے گا اس کو آپ اس کے نماز نہ پڑھائیے آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سے آ کر روپ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں کہ بتاؤ بھائی تم میں سے کوئی سی شخص نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے بہت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مشیرے خاص ہیں آپ کے وزیروں میں آپ کے وزیروں میں ہیں دو وزیر ہیں آپ کے حبوبکر عمر آپ کے مشیرے خاص ہیں آپ ان سے بچے بغیر کوئی کام کرتے نہیں تھے اتنا قریب کا آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے نماز مت پڑھائیے اس کے نماز یہاں قریب والے کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ یوں ہے یہ اس طرح ہے آپ یہ نہ کیجئے یہ کیجئے آپ نے اس کے کہنے پر حضرت وارڈ کے کہنے پر اعلان کیا صحابہ میں بتاؤ بھئی سب بتلاو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آدمی برا آدمی ہے اس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے اس کی ایک نیکی تراش کرنے کے لئے کوئی ایک نیکی کوئی ایک خیر کیوں کیا اس اعلان کیا کیا مقصد تھا اس اعلان کا مقصد صحابہ کو اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 خرابیاں ہیں اور صرف ایک خوبی ہے تو یہ ایک خوبی اس کی 99 خرابی اوپر غالب آئے گی اور اسے خوبی کے وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی آپ اعلان کیا آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ یہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی خیری نہیں تھی تراش کرو کچھ نہیں لے گا میں کیا عارض کروں ہم مسلمان کے اندر اتنی خوبی تلاش نہیں کرتے یہ اتنی خرابیاں تلاش کرتے ہیں اور آپ نے اعلان کیا بتاؤ بھئی تم میں سے کس نے اس مرنے والے کو کوئی حمل کرتے دیکھا ہے ایک صاحبی کھڑے عرص کیا ہاں ہے عرصہ اس مرنے والے نے صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرہ دیا ہے دیکھئے یہ کوئی تحجد کا تلاوت کا بیان کا خطاب کا کسی میدان میں قتال کا کوئی حمل نہیں ہے ایک انتظامی لائن کی چیز ہے یہ پہرہ دیا ہے ایک رات آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرہ دینے میں جاگی ہو ایک مرتبہ بھی وہ کبھی جہنم کے آگ نہیں دیکھے گی انہیں بڑی فضیلت ہے انہیں بڑی فضیلت ہے جو آنکھ اللہ کا راستے میں پہرہ دینے میں جاگی ہے جہنم کے آگ کبھی نہیں دیکھے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی فرمایا عمر پیسے اٹھ جاؤ عمر پیسے اٹھ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ تم لوگوں عامال کے بارے میں سوال کرو یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مشرق کا ہے یا مومن کا ہے بس اللہ مجھے معاف فرمائے اس زمانے میں ایسی گندی ذہلیت اور گندی سیاست ہے کہ مسلمان مسلمان کے جنازے مسلمان مسلمان کے پاس جانے میں سوچتا ہے کبھی کیا خیال ہے ہم جائیں نہ جائیں ان کے پاس ہماری پارٹی میں نہیں ہیں لوگ کہیں آپ یہاں کیوں آگئے اگر ایک ایسا بدکار آدمی جو اپنی برائیوں مشہور ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ پڑھا رہے ہیں تمہارے کے پیچھے اٹھا کر تو بتاؤ سوچو معذر بللہ کیا آئی زمانے میں کوئی مسلمان آپ سے افضل ہو سکتا ہے ساری کے سارے مسلمان بھی اگر صدیق جیسے ہو جائیں تو ایک ادنا نجی کے قریب نہیں پہنچ سکتے آپ ایسا آدمی نمات پڑھا رہے ہیں کہ جیسے نمات پڑھانے حضرت عمر کو پسند نہیں ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو بات ساری یہ تھی کہ آپ اس کی اجتماعیت ممکن نہیں جب تک مومن کے بارے میں گمان ٹھیک نہیں ہوگا اور مومن کے قول و فعل کچھ تابل نہیں کی جائے گی تابل کے اجتماع نہیں ہوگا حسوماتے تھے جہاں افتراک ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی جہاں افتراک ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی جہاں افتراک ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی اس نے فرمایا کہ اپنے آپ کو متحم کرو اپنے آپ کو تو متحم کرو اور دوسروں کی خوبیاں بیان کرو اپنے آپ کو متحم کرو دوسروں کی خوبیاں بیان کرو اپنی خرابیاں سوچو اپنی خرابیاں سوچو ورنالتو حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تو اس کو بائل بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھی محسوس نہیں ہوتا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پلک ٹوٹ کر ایک صرف ایک بال کا ٹوٹ کر آنکھ میں چلا جائے تو پہلوان سے پہلوان آدمی جی ہاں پریشان ہو جاتا ہے کیوں نہیں آنکھ پانی بھائے ہوئے گی آنکھ میں تکلیف ہوگی آنکھ سرخ ہو جائے گی جب تک یہ آنکھ کا بال نکل نہیں جائے گا نا جی ہاں پہلوان سے پہلوان آدمی بھی اور اگڑتا ہی رہے گا آنکھ کو حدیث میں فرمائے آجیب بات حدیث میں جو لوگوں کا حیوب دیکھتے ہیں وہ ان کو اپنی آنکھ کیا تو کیا شہتیر یانتے ہو کسے کہتے ہیں کسی کی آنکھ میں گوز جاگے ہیں گاڑر جو رکھا تھا نا گاڑر درمیان میں تکڑیوں کو جہاں رکھنے کے لیے گاڑر رکھتے ہیں بیچ میں سب سے بڑی بلی سب سے بڑا گاڑر جس پر ٹیارن رکھ کر چھت ڈالے جاتی ہیں اسے کہتے ہیں شہتیر کسی کی آنکھ میں گوز جاگے ہیں محسوس ہوگا نہیں یہ فرمایا جاتی ہے کہ اپنے عیب تو آدمیوں کا نظر نہیں آتا ہوں دوسرے کی آنکھ کا بل اس لئے فرمایا جاتی ہے دیکھو یہ کام ہے ایسا کام ہے کہ اس میں اپنی خرابیاں دیکھو اور دوسروں کی خوبیاں دیکھو اپنی خرابیاں دیکھو دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اجتماع ہو جائے گا اس آپ اس میں اجتماع ہو جائے گا اپنی خرابیاں دیکھتے چلے جاؤ دوسروں کی خوبیاں دیکھتے چلے جاؤ اور جہاں خرابیاں نظر آئے کہ اس سے اے سے رخ پھیر لو جسا آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو میں نے ساری بات سے ارز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ آپ اس کے اجتماعیت کا بغیر ممکن نہیں ہے اور آپ اس کا اجتماع مومن کی فعل اور قول کی تعاویل کیا بغیر اللہ تعالیٰ جائے